کہ آپ کو نہیں لگتا کہ سورج کی گرمی اپنے چرم سیما پر ہے جب پارہ فوٹی ڈگری سے ادھک پہنچ جاتا ہے تب آپ کسی ہیل سٹیشن کا رکھ کرتے ہیں اسی استطیع میں یدی اتراخن کا نام نہ آئے تو سایت پہاڑ کی وادیوں کا سفر ادھورہ لگتا ہے تو آج کے اپیسوڈ میں ہم اتراخن میں استطیع اولی کی بات کریں گے اتراخن کے چمولی جیلے میں استطیع اولی کی سمجھتل سے اچائی دو ہجار پانچ سو پانچ میٹر ہے اولی میں پرکرتی نے اپنے سوندری کو کھل کر بکھیرا ہے جہاں سے آپ اپ برب میں رہ کر انے برب سے ڈھکی چوٹیوں اور ڈھلانوں کو دیکھ کر جھوم اٹھو گے اولی جانے کے لئے آپ حریدوار سے جوشیمٹ کے لئے کیپ یا برس کرتے ہیں اور جوشیمٹ سے پرائیویٹ کیپ کر کے آپ اولی جا سکتے ہیں جوشیمٹ سے اولی کی دوری محض بارہ کلومیٹر ہے دوستو جوشیمٹ خود میں ایک ٹوریسٹ پلیس ہے یہاں جگہ مٹھو، مندیروں اور پراشن اسمارکو کے لئے جانی جاتی ہے جوشیمٹ ایک پویتر استان ہے جہاں مہا گروہ آدھی سنکرچاری نے یہی گیان پرابت کیا تھا جوشیمٹ سے یدی آپ اولی کے لئے روپے کا سہرہ لیتے ہیں تو یہ آپ کا اولی جانے کے لئے سب سے اچھا اڈباؤ ہوگا کیونکہ روپے سے اولی کی دوری محض چار کلومیٹر ہے وہیں آن روڈ بارہ کلومیٹر ہے روپے سے جانے پر آپ کا سمیں بھی بستا ہے روپے سے آپ کو آمنی سامنے برب سے ڈھکی چوٹیوں کے ساتھ ساتھ اوچھے پہاڑ اور ہرے بھرے بھگیال دیکھنے کو ملیں گے آپ کو بتا دے اسی روپے کا نرمان 1994 میں کیا گیا تھا جوشیمٹ سے پرائیوٹ کیپ یا روپے کے بعد اب آپ اولی میں ہوں گے اب پرسلیں آتا ہے کہ اولی میں کیا ہے اور یہاں ہم کیا کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اولی کا سب سے پہلا اٹریکشن برف ہے جسے دیکھنے کے لئے لگ بک دس ہزار سے زیادہ ٹوریسٹ جاروں کے سمیں میں پڑھتے ایک دن آتے ہیں گرمیوں کے سمیں میں یہاں کا تاپمان 7 ڈگری سیلسیس سے 15 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے جہاں آپ کو گرمیوں میں بھی تھنڈ کا انبوہ ہوگا اور گرمیوں کے سمیں میں بھی آپ کو یہاں ایک سویٹر کی جرد ہوگی اولی میں برف کے علاوہ آپ سکنگ, روپے اور ٹریکنگ بھی کر سکتے ہیں ساتھی میں آپ یہاں کی قرطیم جھیل کا بھی لکت اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو روپے سے بھی دیکھ جائے گی بات کریں اسکنگ کی تو اولی اسکنگ کے لئے کافی فیمس ہے یہاں آپ اسکنگ کر سکتے ہیں جس کی ویستہ گرمیوں میں بھی کریں منڈل دوارہ 7 دن کا نون سارٹیفیکٹ ٹریننگ دی جاتی ہے اور 14 دن کے بعد سارٹیفیکٹ ٹریننگ دی جاتی ہے یہاں ٹریننگ جنوری سے مارچ تک دی جاتی ہے ٹریننگ پیڑ ہے جس کے لئے آپ کو 10,000 سے 12,000 14 دن کی ٹریننگ کے لئے دینے پڑتے ہیں اسکنگ کے علاوہ آپ اولی میں ٹریکنگ بھی کر سکتے ہیں جہاں آپ گرسو بگیال جا سکتے ہیں گرسو بگیال اولی سے 3 کلومیٹر کی دوری پر استید ہے یہاں سمرتل سے 3056 میٹر کی اچائی پر استید ہے گرسو بگیال ہرے بھرے میدانوں سے میلوں تک فیلہ ہوا ہے اس کے بعد اب آپ چناب جھیل بھی جا سکتے ہیں چناب جھیل تک جانے کے لئے آپ کو کٹھنگ چڑھائی کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آپ کانٹی بگیال بھی جا سکتے ہیں جس کی اچائی سمرتل سے 3350 میٹر ہے یہاں سے آپ دور دور تک ورسٹی ڈھلانوں کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں یدی آپ آلی میں رکنا چاہیں تو آپ کلیف ٹاوب ریزورٹ میں رک سکتے ہیں کیونکہ یہاں سب سے بیسٹ ریزورٹ ہے کیونکہ اسی ریزورٹ سے آپ کو نندہ دیوی، ترشول پرورت، کمیٹ، مانا پرورت، دونگری، نیلکنٹ، آدھی کا کافی سندر ویو دیکھنے کو ملتا ہے یدی آلی ویزٹنگ کے دوران آپ کے پاس سمیہ ہو تو آپ آلی سے ہی ترشول پرورت اور نندہ دیوی ٹریک آدھی کر سکتے ہیں دوستو آلی پرکرتی پریمیوں کے لیے بہت ہی آدرس استان ہے جہاں آپ کو سمیہ بیتا کر سامت اور تھنڈی پرکرتی سے ملترتا کر لائف کا ایک سندر انبھاو لکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی میرا نام ہے سندیپ فرم ملیں گے ایک نئی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے نمشکار دوستو